موسیقی تکبر نہ کری ڈیگے مت ماری فخر نہ کری کبھی اس کے اوپر تیری شان ہونی چاہیے کہ جنس دن تجھے جیت کوئی اثر وہ تیرا سر چھکا ہونا چاہیے اس دن اللہ کی آتھ وہ آیت بھی وہ انکساری تیرا کردار ہونا چاہیے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے یہاں تک پہنچنے کے اندر تیرے استادوں کی یہ گرم گرم تقریریں تھیں تجھے ان لوگوں کو کریڈٹ دینا ہے جو تجھے وہاں تک پہنچانے میں ذمہ دار تھے بیٹا تو کسی دن یہ نہ کہی کہ میں یہاں تک پہنچا تُو نہیں پہنچا بیٹا تیرے ساتھیں کون پہنچی ہے وہاں تک تو لوگوں کے ان کے حصے کی میند کا حق ضرور ادا کریں تب ہی کسی کے حق پہ ڈاگہ مت ماری اس جیت کے اوپر کبھی فخر کا دامن نہ اپنائیں ہمیشہ یہ کہیں اللہ نے میں نے دیتا ہے گیا اللہ دیتا ہے گیا میں نے میں نے کچھ نہیں بنایا بیٹا آپ سے انکساری رکھی اس میار پر ذرف اور کلیجہ ہونا چاہیے اس وقت بیٹا اپنے دشمنوں کو اس انچائی پر وہ میار دیں وہ عزت دیں کلیجے سے لگائیں اپنے دشمنوں کو انہیں محسوس ہونا چاہیے وہ کتنے چھوٹے ہیں اور تُو کتنا بڑا ہے تُو نے اپنے سینے دینے ہیں کارٹ کارٹ کے لوگوں کو اور اپنے دشمنوں کو تو اپنا خون اپنے ہاتھوں سے بلائیں اپنا ہوں تاکہ ان کے ایوانوں کے اندر بھی شرمندگی کے دور ہوں کہ ہم نے کسی چوے سے مقابلہ نہیں کیا ہم نے مسلمانوں کے پیٹوں کے اندر سے شیر پیدا ہوتے بھی دیکھیں تو بیٹا تجھے ذرفہ بنانا ہے اور اگر تُو ہار گئی اور آسمان کا فیصلہ تیرے خلاف چلا گیا زندگی میں تیرے پیک ٹوٹ جائیں بیٹا کسی دیں اور تیری سلطنوں تیرے ہاتھوں سے چھن جائیں یہ حسن یہ جمال یہ کمال تیری عملیوں سے نکل جائیں اور تُو اپنے سائے کے ساتھ بھی نہ ہو تنہا خواہ تب بھی ذرف رکھی پتر ایک بڑا آدمی اس کی جیت اور ہار روڑ نہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے اپنی ہار اور جیت اگر ظاہری اصباب چھن بھی گئے تو کیا ہوا اگر تُو کھڑا ہے مقام کھڑا ہے مزاج کھڑا ہے حیثیتیں کھڑی ہیں اور عوضاتیں کھڑی اگر تُو کھڑا ہے گبرائی نہیں ذرف رکھی اپنا اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو وہ مسکراہت دیں جو ان کی جیت کا مدہ کرکرا کر دیں اپنے دشمنوں کو وہ مسکراہت دیں پتر جو ان کی جیت کا مدہ کرکرا کر دیں تیرے گوست پہ جو وہ کھانا کھائیں گے وہ گوست کرکرا کر دیں کھٹا کر دیں اپنی مسکراہت کے ساتھ کہ تُو مجھے اب بھی نہیں مار سکا میں وہ نظریہ ہوں میں وہ سوچ ہوں جو سور بروج کے مطابق دکیا نوس کے بادشاہ نے جب پوری قوم جلا دی تو ظاہری لحاظ سے مسلمان دخل کر دیا گئے ان خندقوں پہ جلا دی گئے گھولو سور بروج لیکن جسم جل گیا رومیں اڑ گئیں اللہ نے اس کو ہار نہیں کہا اللہ نے کہا ظالک الفاؤز القبیر it is not a success it is indeed a great success کیونکہ ان کا فلسفہ رہ گیا دنیا کے اندر بیٹا اگر تو ہار جبھی لوگوں کے دیو میں زندہ ہے تو پھر بھی جیت گیا ہے گبرائی نہیں میں تجھے کہہ رہا زندگی ایسے جی زندگی ایسے جی بے گا کلم یا تیرے حد میں لکھے یا کلم تیرے رد میں لکھے کلم تجھے اگنور نہ کر سکے جیگہ اتنی بڑی کتنی ہے تُنہیں زندگی کلم تیرے حد میں لکھے یا تیرے رد میں لکھے اتنی بڑی زندگی بنائیں تُو یہ اپنی آنکھوں سے دنیا کو یہ احساس دلائیں کہ میں تمہارے کلیجوں میں سے میں تمہارے کلیجوں میں سے تمہارا جگر نکال کے کھا جاؤں گا انشاءاللہ تو بولیں یہ ہوایں وہ شیطان نے کسی شیطان نے کسی جنگی قائد کے کان میں کہا بی بیر اور دستورم طوفانوں سے ڈر کے رہنا اس لیڈر نے کہا میں ہی طوفان ہوں میں کس طوفان سے ڈروں زندگی میں ایک طوفان بن بیٹا اپنے اخلاقیت کا ایک مزاج بن بیٹا لوگوں کے اندر اپنی ویلیوز کا ایک سلاب بن بیٹا اور زندگی میں اپنے میار سے گریوی حرکت کبھی نہ کریں کبھی چھوٹا پن نہ دکھائیں جیت اور ہار میں کبھی اس ذاتیے سے گریوی حرکت نہ کریں کہ ہمارے سر بھی چک جانس ٹائم اور اگر کسی نے میں گر جاؤں بیٹا تو میرا ہی درس مجھے آکے سنائیں کہ استاد جی آپ نے یہ الفاظ کہتے ہیں آج آپ کیسے اپنے میار سے گر گئیں بیٹا ٹوٹوگوں کو سہارا دیں تیری زندگی ٹوٹوگوں کو سہارا ہو تیرے الفاظ سے ایک قوم جاگتی ہو اور ایک قوم سوتی ہو تیرے الفاظ سے تیرے الفاظ اور تیری زندگی کے طرف سے دشمن بھی جیتے ہو تیری وجہ سے لوگوں کو دشمنیوں کا بھی ایسا مزاج بکشیں کہ تاریخ کے دریاؤں کو اپنا روٹ پڑھ نہ پڑھ جائے کہ کیا دشمن دیا ہے اللہ نے ہمیں ایسا دشمن بنی لوگوں کا اگر تس سے کوئی ٹکرانے آئے کہ وہ یاد رکھیں اور ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں ورس پسوں نے گھرا دیا وہ قدم قدم پر بہت دیں یقین رکھیں اپنی زندگی پر اللہ پر یقین رکھیں یہ سب بدلے گا تیرے حالات بدلیں گے اس ضربت کو وہ خنہ نصیب ہو گئے یقین رکھی پتر غلط رستہ افتیار نہ کری اپنی منزل تک پہنچنے جیت کی ڈیفنیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا قتل نہیں ہے جیت کی ڈیفنیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک لوگوں کے حق مارے بغیر پہنچنا ہے یہ کیا تیری جیت ہوگی بیٹا کہ تُو سنت نہ دے تو بنا گیا مگر جرم کی لمبی فیرد گرم کر گیا دنیا لوگوں کے حق نہ ماری پتر اپنے ماں باپ کا حق نہ ماری اپنے اسادزہ کا حق نہ ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان راتوں کو یاد رکھی میرے نبی کی ان راتوں کو یاد رکھی پتر جب وہ تن تنہاں ان وادیوں میں اکیلہ تھا کسی زمانوں میں جب دنیا نہیں جانتی تھی کہ کائنات کا اس سے بڑا شہدار نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آسکتا ہے کبھی انہیں خود بھی اس ٹائم پر انہوں کو خود کیا عالم ہوگا کہ دنیا کو دنیا کو ایک آفتاب نے روشنی دکھانی تھی اس آفتاب کو بھی ابھی کیا اس ٹائم پر اس کے حلاق اور مائنسٹ ہوں چالیس سال میرا نبی ان تنہائیوں میں اکیلہ مکہ میں تھا ان گربتوں میں انہوں نے بکریاں چرائیں میرے نبی کی تنہائیوں کی عزت دری پتر میرے نبی کے دائیس کے ان پتھروں کی لاز رکھی کہ جب کرائی کے ٹٹووں کو ہائر کر کے انہوں نے پتھر مار کے بیٹا ایک صرف والی قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو اپنے پیروتلے نہیں رومتی کلیٹے میں رکھتی ہے اس کو حیرت بنا کی اور مو سے گلے نہ کری پالنا سیکھ اپنے غصے کو پالنا سیکھ اپنے درد کو پالنا سیکھ اپنے کلیٹے کے اندر کو کنٹین کرنا سیکھ لوگوں کی ہلکی پھلکی فسلی فسلی باتوں کے آگے اپنے اندر کا آپ نہ کھول دی لوگوں کی آگے اپنے اندر کا آپ دھرینہ نہ کریں اندر رکھیں کسی سے اپنا آپ شیئر نہ کریں اور اگر وہ بھی شیئر کرنا ہے تو بیٹا اللہ کے سامنے کریں